السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنے والوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ احتلام کے متعلق ہے آج ہم احتلام کے متعلق بات کریں گے احتلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ اگر مہینے کے اندر کسی بندے کو تین چار دفعہ احتلام ہو جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو ایک روٹین کی بات ہے لیکن اکثر جو ہے وہ مریض کو جو احتلام کا مریض ہوتا ہے اس کو بلا ناغا یا پھر دو تین دن بعد یا دن میں بھی ایک آدھی دفعہ جب وہ سوتا ہے تو اس کو احتلام ہو جاتا ہے احتلام کا مطلب یہ سوتے ہوئے کپڑوں کا خراب ہونا ٹھیک ہے اس کی بہت ساری وجودوات ہو سکتی ہیں ان میں سے مہین وجہ جو ہے وہ اکثر حس کا بڑھ جانا نفس کی حس کا بڑھ جانا غدود غدودوں کا بڑھ جانا گردے کے اندر غدودوں کا بڑھ جانا یا پھر زیادہ فہاش فلمیں یا فہاش باتیں سننا یا باتیں کرنا یا برے خیالات یا زیادہ نرم بستر پر سونا ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اکثر مریض جو ہے ان کی حس کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے حس زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے یا پھر میدے میں گرمی بن جاتی گرمی بڑھ جاتی اس کی وجہ سے بھی احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آج انشاءاللہ آپ کو اس کا علاج بتائیں گے آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا ہمارا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف آپ کو یہ جو دو نمبر حکیم ہے ان سے بچانا ہے اگر آپ نے جیسی دوائی استعمال کرنی ہے تو آپ اچھی اور پیٹرٹ کمپنی کی جو پاکستان کے اچھی اور دیسٹرٹ کمپنی اس کی دوائی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کا میرے بھائی طریقہ کار یہ ہے یہ جو اسفاتون گولیاں ہیں آپ نے یہ تقیب ہماری ہر ویڈیو کا اندر ابھی جو مردوں کے مراز اس میں آ رہی ہے اس کی دو دو گولیاں آپ نے صبح تپیر شام دو ٹائم کھانی ہے پانی کے ساتھ اور یہ جو راہٹی یہ جو مجون مغلط ہے اس کا ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو رات کو یعنی کہ سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ لے لیں آپ کی مردی ہے پانی کے ساتھ لے لیں آپ کی مردی ہے دودھ کے ساتھ لیں گے زیادہ بہتر ہے اور اسی طرح یہ جو راہٹی گولیاں ہیں یہ آپ نے رات کو سوتے وقت دو گولیاں پانی کے ساتھ لے لی ہیں انشاءاللہ آپ یہ ایک مہینہ کا کورس ہے اسی طرح آپ ایک مہینہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا اگر آپ کو فیدہ ہو احتلام میں مقفہ بڑھ جائے جیسے پہلے متواتر دو دن بعد یا ایک دن بعد یا چار پانچ دن بعد ہو رہا ہے تو وہ دس بارہ دن پہ یا پانچ سات دن کے بعد ہونا شروع ہو جائے تو آپ کم اکم اس کی تین تین ڈبیاں جو ہیں وہ استعمال کریں انشاءاللہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ پرہیز جو ہے وہ زیادہ کھٹی چیزیں بائی بادی چیزیں جن میں چاول ہے بریانی ہے تیزے مسائلوے چیزیں وہ آپ استعمال نہ کریں مغلط چیزیں استعمال کریں جن میں سبزیں بغیرہ آتی ہیں دودھ ہوتا ہے دودھ والی کھیر ہوتی ہے دودھ کی بنی چیزیں زیادہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو زیادہ فیادہ ہوگا ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو اگائی دینا ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس صحیح اور پیٹن چیز پہنچ سکے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور نیچے کمنٹس بھی کیا کریں اگر کسی بندے کا کوئی مسئلہ ہے کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ نیچے کمنٹس کریں یا ہمیں بتائیں تو انشاءاللہ ہم اس کو پر بھی ویڈیو ضرور بنانے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ